اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے بینک الفلا کی طرف سے شاندار آفر یعنی کہ پچاس سال سے تیس لاکھ روپے کا کرس لے کر آیا ہوں آپ سادہ شرائط پر کرس حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کا کون کون الیجیبل ہے اس کرس کے لیے کون کون شئیق کاغذات آپ نے لگانے ہیں کتنی مہانا قسط آپ کی بنیں گی اور کتنا آپ کو مارک اپ یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو سٹیپ پائے سٹیپ دیکھیں تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیسک پروڈکٹ فیچرز تو بیسک پروڈکٹ فیچر میں یہی آپ کو بتایا گیا کہ آپ پچاس ہزار سے تین میلین یعنی کہ تیس لاکھ روپے تک کرس حاصل کر سکتے ہیں یہ جو کرزہ ہے یہ آپ کو ایک سے چار سالوں کے لیے کرز ملے گا اب یہ آپ کی چوائیس ہے آپ ایک سال کے لیے لیتے ہو دو کے لیے لیتے ہو تین کے لیے لیتے ہو یا چار سالوں کے لیے لیتے ہو اس کے بعد اس کرز کے اوپر آپ کے کوئی بھی سیکیورٹی یا کوئی بھی زمانت آپ سے نہیں ماننے جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس بوت یعنی کہ فکسٹ بھی مارک اپ موجود ہوگا اور ویریبل یعنی کہ یہ آپ کی چوائیس ہوگی آپ فکسٹ چوز کرتے ہیں تو دو تین سالوں کے جتنا کرزیں گے تو آپ کا مارک اپ پورے تین سالوں میں فکسٹ رہے گا اگر آپ ویریبل چوز کرتے ہیں تو آپ کا ایک سال کے بعد وہ مارک اپ چینج ہوتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس سن چلتے ہیں اس کی پروڈکٹ آفرنگ کے اندر کیش لونز آپ کو پروائیڈ کی جائے گی بی ٹی ایف پروائیڈ کی جاتا ہے اس کے بعد بی ٹی ایف ویٹ ٹاپ اپ بھی آپ کو یہ آپشن موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد الیجیبیلٹی کرائیڈیا کو دیکھتے ہیں تو الیجیبیلٹی کرائیڈیا میں آل پاکستانی نیشنل ٹھیک ہے جن کے پاس پاکستان کی شریعت ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا چاہے پاکستان کے باہر جو اپروڈ کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں یا پاکستان کے اندر تو وہ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں سیریعت جو پرسن ہے سیلف ایمپلائیڈ پرسن بزنسمن پروفیشنل جو ہیں یا لینڈورڈ ہاؤس وائب یا ریٹائر انڈویجنل جو ہیں وہ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایج جو ہے آپ کی کتنی رکھی گیا ہے جو سیریعت پرسن ہے ان کے عمر جو ہے وہ 21 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے جب آپ کو یہ کرس ملے گا جو بزنسمن وغیرہ ہیں ان کے عمر 21 سے 65 سال کے درمیان میں ہونا ضروری ہے تب وہ یہ کرس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انکم کی کیا صورتحال ہے سیریعت پرسن جو ہیں ان کی منتلی جو سیریعت ہے وہ پچاس ہزار ہونی چاہیے تب وہ یہ کرس لے سکتے ہیں جو سیلف ایمپلائیڈ پروفیشنل ہیں اور سیلف ایمپلائیڈ بزنسمن ٹھیک ہے ان کی سیریعت جو ہے منتلی جو ان کا بیلنس ہے وہ پچتر ہزار ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ منتلی ان کے اکاؤنٹ میں پچتر ہزار روپیہ آتا ہو اس کے بعد منمم آپ کے پاس ٹویلف منت کی بیرو اسٹری چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے بیٹی ایویے بیٹی ایویے ٹاپ اپ چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیس دیکھ لیتے ہیں کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے اگر یہ آپ کرس لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کمپلیٹ اپلیکیشن فارم ہونی چاہیے جو کرس کا درخواست فارم ہے ٹھیک ہے آن لائن اپلائی کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا آگے چل کے آپ کے پاس شنکتی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے سکس منت کی بنک سٹینٹمیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے سیریٹ جو پرسن ہے ان کے پاس سیری سٹیپ یا پھر سیری سٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو سیلف ایمپلائیر یا سیلف بزنس مین ہے نا ان کے پاس بزنس کا پروف ہونی چاہیے ان کے پاس بزنس کے ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے یہ پھر اینٹی ہے نا چاہیے یہ بینک کا سٹیفکیٹ ہونی چاہیے کس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا تب یہ آپ کا حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے الفلا پرسنل لون کلکریٹر کی جانب کتنی آپ کی مہانہ کی قسط بنے گی کتنے پیسوں کے اوپر اب یہاں پر دیکھیں ہم نے سب سے پہلے چوز کر لیں کہ آپ کو فکس مارک آپ لگنا چاہیے یا ویرییبل فرد کریں میں فکس چوز کرتا ہوں پھر میں نے بتاؤں گا یہاں پہ میں کیا ہوں سیر ریڈ پرسن ہوں سیر ریڈ انڈیویجل ہوں یہ بینک الفلا کے اندر میرا اکاؤنٹ ہے یا پھر میرا کیا ہے کسی اور کے اندر اکاؤنٹ ہو یہاں پر اسے چوز کر لوں گا فرد کریں میں سیر ریڈ انڈیویجل ہوں اس کے بعد میں چوز کروں گا کتنے سالوں کے لئے موزے کرتا چاہیے فرد کریں مجھے چار سالوں کے لئے کرتا چاہیے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مجھے دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ چاہیے تیس لاکھ چاہیے جتنا بھی آپ کو چاہیے کلکلیٹ والے بٹن کو پریس کروں گا تو میرے جو کسٹ ہے وہ اتنی بنے گی پن تالیس ہزار چھبیس روپے ریڈو کے اوپر کلک کروں گا یہاں سے چینج بھی کر سکتا ہوں فرد کریں مجھے ایک لاکھ چاہیے تو کلکلیٹ والے بٹن کو پریس کروں گا تو میری کسٹ بنے گی چار آدار پانچ سو تین روپے اس طرح آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں ویریابل کے لئے بھی چیک کر سکتا ہوں ویریابل میں یہاں پر آپ نے بتا دینا کیا ہے تو یہاں پر کلکلیٹ چار آدار تین سو یاران روپے آپ کی کسٹ بنے گی یہ اس طرح آپ اس الفلا پرسنل لون کلکلیٹر ویری ویری امپورٹنٹ چیز کی طرف چلتے ہیں وہ ہے سٹول آف چارجیر کیا آپ کا سکویجول بنے گا ٹھیک ہے یہ جو سکویجول ہیں یہ دسمبر تک ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دوزارتے عیس تک ہر چھے مینے کے بعد جو سکویجول ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے بینک کی جانب سے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرسنل لون کے بات کر رہے ہیں جو آج کا لون تھا اس میں یہاں پر دیکھیں پروسیسنگ فی آپ سے لی جائے گی چھے ہزار روپیا یا پھر جتنی آپ کی لون اماؤٹ ہائر ہوگی اس کے اوپر ون پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ سے لیا جائے گا لیٹ پیمیٹ اگر کرواتے ہیں آفی تو آپ کو ایک ہزار پچاس جو ہے نا پر انسٹالمنٹ کے اوپر پڑے گا ارلی سیٹلمنٹ پلنٹی ہوئے آپ کو فرسٹ یر تین پرسنٹ دینا پڑے گا سیکنڈ یر آٹھ پرسنٹ ترڈ یر آنوڈ جو ہے فائی پرسنٹ آپ کے اوپر لگے گا فرد کریں آپ پہلے سال ہی کیا کرتے ہیں اپنے پیسے واپس کر کے کرزہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو دس پرسنٹ جو ہے نا پرنسپل ریمیننگ کے اوپر دینا پڑے گا اسی طرح باقی جو آپ کے پیسے رہ گئے ہیں اس کے اوپر آپ کو آٹھ پرسنٹ دوسرے سال میں اسی طرح تیسرے سال میں اتنا لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیکس دیکھیں بیلون پارسل پیمیٹ بیلون پارسل پیمیٹ میں فرسٹ یر آپ کے ناٹ لاؤڈ ہوگا آپ کو پیسے واپس نہیں کر سکتے سیکنڈ یر لاؤڈ ہوگا اور اتنی اتنی پرسنٹیج آپ کو دے نہیں پڑے گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چیک ریٹرن چارجز چیک ریٹرن چارجز کے اوپر آپ کو چھے سو روپیہ لگے گا پی آرڈر چارجز ہیں وہ ایکسر ریٹ کے اوپر آپ کے اوپر اپلائے ہوں گے نیکس آپ کے پر اوپر جو آپ کا چیک کولیکشن چارجز ہیں وہ پانچ سو روپیہ لیا چاہے گا ٹھیک ہے اے پی آر جو آپ سے اینول پرسنٹیج ریٹ آپ کے اوپر جو لگے گا ویریابل کے اوپر آپ کو لگے گا ون ایر کی بور پلس آپ کو ٹونٹی ون پرسنٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے ویریابل اگر آپ چوز کرتے ہیں مارک اپ تو اس کے بعد اگر آپ فکس چوز کرتے ہیں تب آپ کے اوپر اپلائے ہوگا مارک اپ ون ایر کی بور ٹھیک ہے پلس ٹونٹی فور پرسنٹ آپ کو لگے گا ٹھیک ہے جتنے آپ پیسے نکلوائیں گے یہ بات آپ یاد رکھنی ہے بیسک یہ والا آپ کا مارک اپ ہے جو آپ کے اوپر اپلائے ہوگا ٹھیک ہے ویریابل اور فکس دونوں علیدہ علیدہ ہیں باقی یہ اوپر والی جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ سے ساری چیزیں لی جائیں گی پروسیسنگ فی وغیرہ جو سٹارڈی دونگے وہ آپ کے جو آپ کا لون اماؤٹ ہوگا اس میں سے کٹ لیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب مین چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے اون این اپلائے کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپلائے نو والے بٹن کو پریس کرنا ہے یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا پھر آپ نے ای میل اڈریس دینے گے اور پھر آپ نے اپنا اڈریس دینا ہے پھر آپ فون نمبر دیں گے پھر آپ بتائیں گے کہ جی آپ کی گروس شیئر کتنے پیسے آ رہے ہیں پچاس آ رہے ہیں ساٹھ ستر اسی نوے ایک لاکھ کتنے پیسے آپ کمارے ہیں پھر آپ نے اپنا جو بھی شنکتی کارڈ ہوا یہاں پر درج کریں گے پھر سٹی بتانے گے پھر آپ نے میسیج شروعنا ہے یہاں پر یہ مجھے سر ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ یا تیس لاکھ کس جائے گے تو آپ نے یہ یہاں پر وہ میسیج ٹائپ کر دینا ٹھیک ہے میسیج ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا یہاں پر کیپچا یہ فیل کریں گے یہ آئی ایم ناریپورٹ اور سم میٹ کروائیں گے آپ کی اپلیکیشن سم میٹ ہو جائے گی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا اگر آپ مزید اس سے معلومات دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو معلومات پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو وہ کہے گا اگر آپ نے معلومات لے لی آپ کے سارے چیزیں پوری ہوئیں تو آپ بیک میں جا کر فیدیکل اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ تھی مکمل ویڈیو مکمل معلومات کیسے آپ بینک الفلا سے پرسنل لون حاصل کر سکتے ہیں پچاس زار سے 30 لاکھ روپے تک آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلازم پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیں شکریہ نفس تک کے لئے اللہ حافظ